باب دس پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا اس کے سر پر دنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کے معنید تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی معنید اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بائیں خشکی پر اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھارتا ہے اور جب وہ چلایا تو گرج کی سات آوازیں سنائی دی اور جب گرج کی ساتوں آوازیں سنائی دے چکی تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا اور آسمان پر سے آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان سات آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر اور جس فرشتوں کو میں نے سمندر اور خوشی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور جو عبدالعباز زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی بلکہ ساتویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھوکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوش خبری کے معافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورک ہوگا اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بول دے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے موں میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا وہ میرے موں میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے موسیقی